Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو روایت میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں اس روایت کا تعلق ہے جب آپ قبرستان جائیں تو آپ قبرستان والوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی آپ عیسال کریں گے نا اگر یہ تو اتنا عجر عظیم آپ کو ملے گا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا اور اس عمل کو کرنے میں probably آپ کے دو تین منٹ لگیں گے اور یہ عمل حدیث میں آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور اس کے راوی بتا ہے کون ہے اس کے راوی ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اہلِ بیت نے اسے روایت کیا تو سوچیں کتنا خاص بات ہے تو آئیے اس روایت کو دیکھتے ہیں کہ عن علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مولا علی کرم اللہ وجو اسے روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مر بین المقابر جو قبروں میں سے گزرا فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ تو اس کو کیا چاہیے فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ اَحَدَ عَشْرَ مَرَّةً جو اسے چاہیے کہ سورہ ہے نا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ والی سورہ پوری سورہ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ پوری سورہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر کیا کرے جو فوت شدگان ہیں ان کو عصال سواب کرے تو قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کو گیارہ دفعہ پڑھ کر مرنے والوں کو قبرستان میں عصال کر دیں تو نتیجہ کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ان فوت شدگان کی تعداد کے مطابق عجر دیا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام بدر الدین عینی نے روایت کیا ہے شرح بخاری ہے امدت القاری جو امام عینی نے لکھی ہے اس میں یہ روایت آتی ہے جلد نمبر تین صفحہ ایک سو اٹھارہ پر تو اسے امام بدر الدین عینی نے روایت بھی کیا ہے اور فرمایا کہ اسے ابو بکر النجار نے اپنی السنن میں روایت کیا ہے تو نیکس ٹائم انشاءاللہ تعالی آپ کا قبرستان جانے کو آپ کا موقع ملے تو یا آپ کا گزر ہو تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے دیکھو نا آپ دنیا میں لوگوں کے لئے کوئی اچھا کام کرتے ہو تو آپ کو اس کا عجر سواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے آپ کہیں گے جی بالکل ملتا ہے کیونکہ جب ہم اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں تو اللہ تو ایسے لوگوں پر رحم فرماتا ہے جو اس کے بندوں پر رحم فرماتے ہیں تو یہ جو قبرستان جا کر پڑھ رہے ہو یہ بھی تو اللہ کے بندوں پر رحم کر رہے ہو نا کون پتہ نہیں کس حال میں ہے آپ جانتے بھی نہیں اسے اجنبی ہیں آپ کے لئے اکثر لوگ لیکن آپ اپنے وقت میں سے وقت نکال کر قبرستان جا کر ان لوگوں کے لئے دو تین منٹی لگا رہے ہو لگا رہے ہو نا اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے لئے لگا رہے ہو کہ اللہ ان پر رحم کرے تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے عجر کو ایسی جانے دے گا نہیں نہیں کبھی نہیں آپ اللہ کے بندوں کے کام میں لگ جاؤ اللہ آپ کے کام سمار دے گا یاد رکھو تو اسی لئے جب آپ کو یہ باتیں میں بتاتا ہوں تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں لگاؤ کیونکہ اتنی ڈسٹریکشن ہے نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں دنیا میں کہ اچھے کام جو ہے نا اس کی طرف رغبت بھی نہیں ہوتی اور آپرچونٹیز بھی لوگ اس کو کس کے لئے جو ہے نا محنت نہیں کرتے تو اچھا کام کرو لوگوں کی بھلائی کے لئے کام کرو اپنا دل لوگوں کے لئے کشادہ رکھو انشاءالله تعالی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی سے ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مارے جو ایمان ہیں اس میں ثابت قدمی دے ہمارے اہل عیال اعال سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کو وہ قوت دے جو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کے اندر وہ قوت ہو اور جو ہمارے گزر گئے انہیں بخش دے انہیں معاف فرمادے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم و صلو علیہ وسلم تسلیما